سرحداد میں آئے دن آئے دن دشتگردی ہو رہی ہے اور یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ برادر ممالک ہیں افغانستان پاکستان یہ قیامت تک یہ اپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے درمیان اصلاح کے لیے ایک فرد کا وہاں جانا اور وہ بھی خاتون اب بھی میں کہتا ہوں یہ مناسب نہیں تھا چاہیے تو یہ تھا وزیر خارجہ اور وزیر مملکت اپنے ساتھ یہاں علماء اور اس علاقے کے جو منتخب ممبران ہیں زم شدہ ازلات جس کو ہم سابقہ قبائل کہتے ہیں وہاں کے عراقین کو ساتھ شامل کر کے ایک وفل لے کے جاتے اور وہاں ان سے حکومت افغانستان سے مذاکرات کرتے ہیں اور اس مذاکرات کے نتیجے میں امن و امان وہاں آنا چاہیے تھا لیکن وہاں گئی ٹھیک ہے چلو چلی گئی لیکن ہوا کیا کچھ ہوا وہی دشتگردی ہے ان کی بات کو کس نے مانا کیا اثرات چھوڑ کے آ گئی یہی اثرات چھوڑ کے آ گئی کہ کل ہمارے چھے بندے شہید ہو گئے چون باڈر پر یہی اثرات ہیں کہ ہمارے دیگر باڈروں میں بھی حملے ہو رہے ہیں یہی اثرات ہیں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ آرام سے بیٹھیں ہیں آپ آرام سے آپ کی بات سنیے اور آپ بھی میری بات سنیے آپ بھی میری بات سنیے محترمہ بیٹھیں ان کو بات مکمل کرنے دیں میں نے آپ کی بات سنیے میں نے کوئی بات نہیں کی مجھے بات کرنے دیں مجھے بات کرنے دیں مجھے ڈرائے نہیں میں درتا نہیں ہوں کسی سے میں کسی سے درتا نہیں ہوں میں کہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں درتا پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے میں درتا نہیں ہوں تم کیا چیز ہو وائنڈ آف کرے چیترالی صاحب میں بات کروں گا میں انسان ہوں میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں اپنے باپ کا بیٹا ہوں چطرالی صاحب چطرالی صاحب چیئر کو ایڈریس کریں بات مکمل کریں چطرالی صاحب اب چیئر کو ایڈریس کریں بات مکمل کریں اور جناب ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں خواتین کا احترام کرتے ہیں لیکن جناب سپیکر مہترمہ آپ دیٹ جائیں نہ ان کو بات مکمل کرنے دے جناب سپیکر ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں خواتین کا احترام کرتے ہیں لیکن خواتین بھی اپنے حدود میں رہے حدود سے تجاوز نہ کریں شکریہ جی شکریہ جی شکریہ جی چطرالی صاحب شکریہ جی جناب کشور زہرہ صاحبہ ڈپٹی سپیکر صاحب میں آپ کے توسط سے اپنے موجز رکن کو صرف یہ بتانا چاہتی کہ صرف ٹوپی کے لیچے اسلام نہیں ہوتا محترم آپ ٹوپی کے لیچے بات سنیں جناب سپیکر بات یہ نہیں یہ سارے یہ سارے میرے بہنیں ہیں میں احترام کرتا ہوں میں اس وقت بھی اس انگل سے بات نہیں کی تھی ورنہ مریم یہ مریم صاحبہ جو ہیں یہاں وزیر ہیں کبھی میں نے ان کی مخالفت کی ہے یہ بھی وزیر ہیں میں اس انگل سے بات نہیں کیا تھا دیکھیں میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک وفت جس میں علماء بھی ہو جس میں اس علاقے کے لوگ بھی ہو آپس میں ملے تو ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ مسئلہ اگر ان کی دلازاری ہوئی ہے چلو میں آپ نے الفاظ واپس لے جی جی چترالی صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی دلازاری ہوئی ہے تو ہم حضرت خواہیں جی الفاظ بھی واپس لے لیے جی جی محترمہ کشور زہرہ صاحبہ ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتی ہوں میں کہ صرف ٹوپی کے نیچے اسلام نہیں ہوتا تاریخ اسلام پڑھنی ہوتا ہے محترمہ انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے محترمہ جی انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے اور معذرت خواہیں جی اچھا جی یہ پیر فضل علی شاہ صاحب کی والدہ کا انتقال فرما گئی ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و عائبنا و سیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم مناحیتو مننا فاخیہی علی اسلام و من توفیتو مننا فتوفہو علی ایمان اللہم اغفر لنا و لہا و لسائر المسلمین جی موسین داور صاحب مختصر بہت شکریہ ڈیپٹ سپیکر صاحب میں صرف چاہتا تو یہی تھا کہ چمن کی ایشو پہ بات ہو لیکن جب بات پیل گئی ہے اور افغانستان کی ایشو کے ساتھ سب کچھ ریلیٹ ہو گیا اور موجودہ جو افغانستان میں حالات اس پر بھی بات ہوئی تو اس پہ بھی توڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا جی موسین داور سپیکر حالات دن با دن خراب ہو رہے ہیں تشہدگردی دن با دن بڑھ رہی ہے اور ہر دن یہاں پر ہمارے صوبے میں اور ملک کے مختلف کونوں میں اٹیکس ہو رہے ہیں اور یہ انہی حالات کا تسلسل ہے جس کی طرف ہم نشاندہی کراتے آ رہے ہیں پچھلے دنوں نیکٹا کی بھی ایک ریپورٹ آئی ہے اور اس ریپورٹ میں کلیرلی یہ بات لکھے گئی ہے کہ جو مذاکرات ہوئے اور اس مذاکرات کے دوران جو کشن دیا گیا اسی کے وجہ سے ملک میں بادمنی اور تشہدگردی بڑی ہے اب گزارش ہے کہ یہ جو ہماری فلوڈ پالیسیز ہے اسی کا تسلسلے نا جو بار بار ہم انتشار سے نکلنے کا واحد ہل انتخابات ہیں حقیقی آزادی مارچ آج ارابان خواب آئید کے مطابق اگر آپ اس کو یہ ریپورٹ دے دے تو میں آپ کو اپ تک چاپ سی ٹیک میں دوں گا مولانا خان صاحب وہ وہ جو ریپورٹ ہمیں دے دیں وہ جو نلی بلی چینل ہیں وہ لگائیں جاؤ شباز ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریپورٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو او یہاں پہ کوئی دو نمبری نہیں چلے گی ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریپورٹ مانگیں ہم دے دیں اکسولوٹی ناٹ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر ون چینل چلے گا بول جو حقیقی صاحبت کی جنگ لڑا ہے پاکستان کے لئے کوئی اور نہیں صرف بول کھڑا ہے آپ سب بھی بول دیکھیں سبسکرائب کریں اور بل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے